ایک لشکر تیار کیتا جی میں ڈکے ماری دینا اینا نے طائف تے مختلف جگہ تے حملے کیتے پھر اینا نے عراق تے حملہ کیتا کربلا مولا تے حملہ کیتا اور کربلا چوہ اینا لکھا لوگ شہید کیتے اور شہادتہ تو بعد اینا کربلا بڑا سونا اور بہت کچھ آجڑا لٹکے لے گئے گئے اس سے طرح چل دے چل دے انیس سو بائی سے چینہ نے آکے حرم کعبہ تے حملہ کر دیتا حرم مکہ تے حملہ کر دیتا کیونکہ مکہ شریف اچھ حملہ من ہے جنگ کرنا من ہے مکہ پاک دے درخت کٹنا من ہے اور مکہ شریف جیڑا لوگ سمجھ دیں نا ایک غلطی ہے کچھ لوگانوں عام لوگانوں کہ حرم شرف او جگہ ہیں جیتے خانہ کعبہ ہے سائیڈان دے بس او جگہ ہیں جیتے مسجد دے بس اے ہی حرم دی حدود دے اے حرم دی حدود نہیں ہے حرم دی حدود پورا مکہ ہے اور پورے مکہ دا شہر بھی نہیں ہے میں ایک مثال پیش کرنا چاہ رہاں اے پنڈی بٹیاں نا شہر دی جیتے باؤنڈری ہے او دے تو بار میں ان پتا ہے شاید تو ان پتا ہے کہ نہیں پنڈی بٹیاں دا رکھ با شہر تو بار بھی یہ شہر تو بار بھی پنڈی پتواری صاحب اس گلدی زیادہ اچھے طریقے نا سمجھنگے دور تک پنڈی بٹیاں دا رکھ بے او دو حجنہ دے بننے پنڈی بٹیاں ٹچ کر دیے او دو جا کے پنڈی بٹیاں توڑی آدالتا پنڈی بٹیاں دے رکھ بے نہیں اس تو اگاں تک گڑی منبرنا جار لگ دا ہے اس سارا پنڈی بٹیاں دیا دو تو اے بشک شہر تو بار ہے اجے تک کچھ ایسا رکھ باش پنڈی بٹیاں دے ایسا ہے جتے وہی گڑی رہی رہی ذمہ دارہ ہو رہے ہیں لیکن او ہے پنڈی بٹیاں دا رکھ بے او پنڈی بٹیاں دا رکھ بے اے وئی خلیل اللہ نے اللہ کو مانگ کے حرم لیا ہے مکہ اور مدینہ میرے مصطفیٰ نے مانگ کے لیا ہے تو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا تو مکہ دا جس حادتہ کا رکھ بے نا صرف شہر مکہ ہی حرم نہیں مکہ شریف دا جس حادتہ کا رکھ بے نا بے شک خالی پہ ہے بے آباد پہ ہے یا کوئی آبادی جیڑا مکہ پاک دی حدود رکھ بے دی وہ سارا ہا رہا ہے اور اہی وجہ ہے جیڑے بزرگ تشریف لے گئے عمرہ شریف جہائی تے انہوں نے اندازہ ہونا ہے جدو اسی جدے تو مکہ نو جاننے ہاں مکہ شریف تو دس پندر آوی کلومیٹر پہلے ایک موڈ لکھیا آ جاندہ ہے کہ حدود حرم شروع ہو گئی ہے اور کسے کافردہ بھی داخلہ تھے ممنون اوہ ہے حدود حرم اوہ مکہ دا رکھ بے تو صرف شہر ہی حرم نہیں اور اے سارے مکہ پاک دا جہا رکھ بے حرم ہے اے دیوچ چونٹی مارنا منائے درخت کٹنا منائے اور اے دیوچ شکار کھڑنا منائے میرے نبی علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا فتح مکہ تھے کہ اللہ نے صرف چند ساتھ نہ واسطے اے مکہ دیوچہ حرم میں میرے واسطے حلال کیتا گئے تھے جنگ ہو جائے کافرانہ المعبوب جنگ کرلا حلال کر دیتا گیا کچھ ٹائم واسطے اور اس تو بعد پھر حرام کر دیتا گیا کہ تھے کوئی جنگ کرے گا نہ پیڑے اجازت نہ اس تو بعد قیامت تک اجازت اوٹھے کوئی جنگ کرن دی جرت نہ کرے اوٹھے کوئی چونٹی مارن دی جرت نہ کرے درخت کٹنا کٹے شکار نہ گھڑے اوٹھے خون ریزی نہ کرے کوئی جنگ نہیں کر سکتے پھر بنا کر دیتا گیا تو اے جیری ہون گورنمنٹ ہے اے نہ نیک لوگاں جا کے مکہ دے عملہ کر دیتا جیری گل میں سمجھانا چاہ رہے ہیں نوجوان طبکین ہوئے گل سمجھ آ جائے گی تو خاصی معاملات جیرے نے اس سمجھے چاہ جائے گا اینہ نے حملہ کر دیتا جو تو اینہ نے حملہ کر دیتا اوہ دو حکومت عثمانیہ ہے خلافت عثمانیہ ترک نے ترکانی حکومت ہے اور بڑی مضبوط لوگ نے اور بڑے عقیدے والے لوگ نے آج ہی گئی اس حدے تو زیادہ پکے سننے جیری عمرہ شریف تجان انہوں نے تک ترک لب بڑھنا تو جتے جتے سرکار دیاں زیارتانوں تباہ گئی رندے رہاں دیں بڑے عاشق نے آقا دے بڑے کٹر سننے یا رسول اللہ علیہ سننے بڑے عاشق ہے بڑے عشق ہے جو تو اینہ نے حملہ کیتا مکہ تے انہوں نے بے کے مشورہ کیتا لڑے سکتے آئے تو صرف ایک قسم دے ڈاکو قسم دے لوگ ہیں کتنے کے لوگ ہیں ایک جتہ کوئی اڈی بقیادہ فوج نہیں جانا حملہ کرنا لٹھ لٹھ کے نگل جانا ایدلے شہد حملہ کرنا لٹھ کے ناس جانا ایدلے کرنا لٹھ کے ناس جانا جدو اینہ مگہ باغ دے حملہ گیتا ترکہ نے ایک ایسی جنگ نہیں کیا اے فرق بیکھو نا حکمران ترک نے علاو موہ کوئی فاظتی جنگ کر لے لیکن اگر نہیں اللہ دلہ درسول منع گیتا ہے یہ حرمیں ایتھ چونٹی مارنا حرام شکار گھیڑنا حرام ایتھ درخت کٹنا حرام ایتھ کسے دیا جانا نال نہیں لڑنا ایسا تلوار نال لڑنا نہیں مارنا بھی نہیں مرنا بھی نہیں خون ریزی ایسی نہیں کرنی حرم ہر کا جڑیے کسے دیا حکومت نہیں اینا لڑنا دے لے ایسی لڑنا کوئی ترکہ چھٹ دیتا لڑے ہی نہیں ایمینی نا لے لے بچ کے لڑے 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 بھی نہیں دیں دے بقیدہ اینا کوئی فوج آئی بقیدہ گورمنٹ آئی بقیدہ گورمنٹ ہی نہیں کوئی بقیدہ فوج ہی نہیں لیکن حرم ترکہ نے لڑن تو انکار کھار دیا حدود حرم میں جو ناکیہ سے نہیں لڑنا یہ حدود حرم نو بڑ گئے اینا نس گلدہ فرق اینا ہنو بھی محسوس کر دے اسا کوئی نہیں فرق اوڈوں ہی اینا حرم دی حرمت دیپا مالی کی تھی اس حرم دی حرمت دی جدہ باست امام حسین علی مقام البدایہ ون نہایا اماد الدین ابن کسیر المتوفہ ساسو چوہتہ رہی جائے اور بہت بڑا امام علی حدیث دا اور زیر بریلوی دیوبندی بھی انہوں مندے نے اور شیخ بہت بڑا عرب دا عرب انہوں امام مندے نے تے بہت بڑا محدث بھی بہت بڑا مفسر بھی شیخ ابن تیمیہ دے شگر اور انجدہ شگر کے مردی باری وسیعت کیتی کہ میں نے اپنے استاد نل دفن کریا چا اور انجدہ شگر کے سنیا چاہ پیڑا جمعیہ شیخ ابن تیمیہ نہیں تے آئمہ فقہادہ اتفاق کہ تین طلاقہ ہو جانتے تین نہیں کس ایک بندے نے اختلاف نہیں کیتا پہلی باری شیخ ابن تیمیہ سال متوفہ سات سو چھمبیس اجری شیخ ابن تیمیہ نے پہلی باری اختلاف کیتا انہیں فتوہ دیتا انہیں شیعہ فتوہ اٹھی پہلا بندہ جیسے خلاف کی تھا امادو دین ابن کسیر دوجہ بندہ ہے جیڑا حالا کہ شیخ ابن تیمیہ حملی ہے اور امادو دین ابن کسیر امام شافی دے مسلک دے فقہ دے لیکن اپنے استاد دی محبت ہے امادو دین ابن کسیر نے بھی یہی فتوہ دے سکتا اپنے امام دا فتوہ چھڑ کے اپنی فقہ تو ہٹ کے استاد نیڈہ پیارے عدد شڑے آلے اور شیخ ابن تیمیہ اہل حدیث دا امام اہل حدیث دی بنیادی شیخ ابن تیمیہ جتنا محمد بن عبدالوحاب بن سلمان نجدی یہ تو اہل حدیث بنے انہیں جنہ لیا سب کچھ دلائل شیخ ابن تیمیہ دولے تو امادو دین ابن کسیر البدایہ و انہی آیا میں نے کہا لس تو تھوڑی فضاعت کی تھی بندے دی سمجھ آجائے کہ کون ہے لکھتا ہے کہ حضرت امام حسین علی مقام جو دوں مدینہ تو مکہ تشریف لیا ہے نا اٹھ زل حج نو آپ نے احرام کھولے اتواف کر کے تا نکلن لگ گئے نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرمیدے نے کہ اے امام حسین کیوں جان دے جے نا جاؤ ماملہ کیے اٹھ نو کیوں ٹو رپیہ جے حج دے کر لو امام نو حج پیاری کیوں ہی نہیں امام نے پچیس حج پیدل کی تیرے مدینہ تو مکہ آگیا ساڑھے آرنے میں بس آتے تھے موجہ کر کے یہ تیرے پیدل اور نال سواریاں ٹو رہی ہیں گھوڑے ٹو رہے نال نوکر ٹو رہے نال قربانی دے جانوار ٹو رہے کسے نے پچھے حضور پیدل جان دیو فرمایا میں شرم ہوندی سوار ہو کے جان دیو میں اپنے اللہ دے دروارچ اپنی بندگی پیش کران چاہتا ہوں میں نے یہی لگا میں بھور کی تعدمین لگا ہے انجے کہ امام دسنہ چندن کی آمد تک لوگ آنوں کہ لوگوں اللہ دے حضور رسول اللہ دا شہزادہ ہیں جو بندگی کرتا ہے تو اسی بھی ہمیں کی تعدمی حسین تو بڑا کوئی شہزادہ نہیں پیران دے شہزادے بڑے شہزادے پر جیڑا رسول اللہ دا شہزادہ ہے قائنات ہے جو حسین تو بڑا کوئی شہزادہ نہیں لیکن جدو رابطی بندگی دیواری ہوں دی یہ مدینہ و مکہ پیدل ٹردے پچیس آئی سے امام حسن اور حسین دعا نہیں کیتے اور پچھا کہ جناب سواریاں کیوں نے گھوڑے کیوں نے مال کیوں نے یہ نوکر چاکر کیوں نے فرمایا اس واسطے کو یہ نہ سمجھے سنین کریمہ انکل ہاں کوجنا مجبوراں پیدل جائے میں سمان نال گھوڑے سواریاں نوکر سارا کوئی لے کے چلنا کہ دنیا نوے پتا ہوئے اللہ سب کوئی دیتا ہے صرف بندگی واسطے پیدل جائے تو او حسین آنڈ ہے میں آٹھنوں نکل چلنا حج نہیں کرو کیوں کہ یزید نے یزیدیاں نے تیس آدمی جڑے نے انہوں احرام بنھا کے کیونکہ انہوں نہیں حملہ کر سکتے مجبور نے حرم اچ کسے نہ گرفتار کر سکتے نہ مار سکتے پابند نے انہوں نے تیس آدمی احرام پابا کے خنجر پیچ دیکھ گال دیتے کہ جدو تواف امام حسین قدر خنجر مار کے شہید کرتے اے ہی امام نیاک ہے جس جی گل میں دیونا چاہ رہا کہ امام علی مقامل حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیرق صحابی بڑے سیانہ صحابی اور بہتدور صحابی پوچھتے نہ ہے امام کیوں سن لے جائے کیونکہ امام جو تو حرم اچمان دننا لہن لگ دی لوگان دی سلام کرنا لے اور ایک دوئے تو لوگ ڈک دن گتھم گتھا ہوں دے ہزارہ لوگ ڈک دے یا سانو چودہ سو سال بعد جو سلام کرنا لے لوگ گتھم گتھا ہو جان دے نیتے جیڑا صدہ رسول اللہ دا نوازہ سعیدہ فاطمہ تو زہرہ علیہ سلام دا صحاب زادہ وہ دے واسطہ کی ہوئے گا لوگ گر دے نے حضرت عبداللہ بن زبیر ورگا زیرق آدمی کی اندہ البدایہ ون نہایہ لے لکھ دے نے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اندہ نے اے حسین انج کرو حج دے نے اطراف تو لوگ آئے نے مسلمان سوارے اپوپنے ممالک تُسی اس طرح کرو کہ تُسی خلافت دا اعلان کر دیو بیعت دا اعلان کر دیو دنیا توڑی بیعت کر جائے گی حکومت بان جائے گی امام مسکر آگے فرمائے عبداللہ بن زبیر توڑا خیال غلط ہے میں حکومت نہیں جاندہ میں حکومت نہیں جاندہ میں حکومت نہیں لینے انہوں نے فرقیا اس طرح کرو اگر تُسا نہیں لینے تو میری کانڈتے ہاتھ رکھو لوگاں پتا ہوئے حسین دے مگرے میں اعلان کرنا دنیا میری بیعت کر جائے گی اندازہ اللہ عبداللہ بن زبیر سمجھ دے حسین مگر ہوئے میں بیعت کرا لوگ میری بیعت کر کے خلیفہ بنا دے گی تو پھر امام حسین دے اپنا کنی طاقت آپ فرمائے میں بھی نہیں کران گا کیونکہ میرا خواہش میری خواہش حکومت ہے نہیں میرا مقصد حکومت نہیں ہے پھر عبداللہ بن زبیر نے تسیل چاند دیکھی ہو ایچ تھے میں اوارز کرنا چاہ رہا امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر میں نکل کیس تجھا رہا میں حضور علیہ السلام دی حدیث اپنے بابا جان مولا علی سرکار کو سنیئے کیا کہا نے فرمایا حرم دے وچ ایک دمبہ زبا ہوئے گا ایک دمبہ زبا ہوئے گا دیڑا حرم دی حرمت نوپا مال کر دے گا حرم دی حرمت نوپا مال کر دے گا تباہ برباد کر دے گا تے میں اچاندنا ہوا کہ میں حرم دو ایک گٹ بار شہید ہو جام میں پتہ میں شہید ہونا ہے لیکن ایک گٹ بار شہید ہو جام وہ بہتر ہے کہ میں حرم چاہید ہوں کیونکہ میں رسول اللہ دا نباساں میں نہیں چاندہ کہ میں وہ دمبہ بڑھ جام جیڑا شہید ہو کہ حرم دی حرمت دی پا مالی کر دے میں نہیں چاندہ میری وجہ دو حرم دی حرمت پامال ہو چاہے امام حسین نکل کے حج چھڑ کے چلے گئے لیکن اینا نے 1918 تو لے کے 25 تک آگے 1922 حملہ کر کے اس سے حرم دی حرمت دی پامالی کی تھی جتے حملہ کرنا منائیں شکار مارنا منائیں خون ریزی کرنا منائیں جنگ کرنا منائیں ہاں جی وہ مچونٹی جو دا چھڑی جوں بیچھا آگئی چونٹی آگئے ہر چیز منائیں اوٹھے درخت کٹنا منائیں اوٹھے انہ نے اس حرم دی جی دباس تھے جس پامالی نے بچے نے آئیمام حسین علی بقام حج چھڑ کے نکل گئے اوٹھے انہ پامالی کی تھی حرم ہے تھی حملہ گئتا لیکن سلام ترکان وہ نہ چھڑ دیتا نہ کیا سی حکومت چھڑ دے نیا لیکن عزیت خون ریزی نہیں کرنی حرم دی حرمت دی پامالی یہ ہے عشق والے ہیں لے جو حسینی لڑا طاقت رکھتے ہیں میں حسینی لڑا دے لیکن ظالمہ نے جدو حرمت عملہ کر کے قبضہ کر لیا لڑے ہی کوئی بندہ نہیں پامالی کی تھی جس حکومت دی بنیادی حرم شریف دے بے حرمتی ہوئے جس گورمنٹ دی بنیادی حرم شریف دے بے حرمتی ہوئے او دے کلو تسی ملاد دے اصول مانگ دے کیا بات ہے کیا بات ہے جس گورمنٹ دی بنیادی اللہ دے گھر دی بے حرمتی ہے اللہ دے قنون نو توڑنا ہے رسول دے قنون نو توڑنا ہے ملا دے عشق والے ہیں دا کام محبت آلے ہیں دا کام یہ جیڑے اندرو رسول اللہ دی محبت ہے جلینے انہ دا کام ہے جیڑے رسول دے حکمہ دے انکاری خدا دے حکمہ دے مقابلے چاکے اللہ دے گھر دی حرم عربت روپا مال کردے وہ ملاد نو توڑنا دا کی تعلق ہو سکتا ہے میرا کنگن ہے جی نہیں وہ جی آخر جی اللہ انہوں نے راضی نا تو وہ بکے تھے مدینے تھے بادشاہ کی میں بن گئے یہ سادی جہلا علی دلیل کوئی لوگ اوہ جی پھر اکھو نا اللہ تو راضی ہے ہی نا تو وہ امام کابہ بنیاں بیٹھ ہے اللہ تو راضی ہے ہی نا تو وہ حرم دا مکے دا بادشاہ بنیاں بیٹھ ہے اللہ بادشاہ ہی نا دیتا رہی جن دا تو پھر اللہ یزید تھے بھی راضی ہے مکے دا مدینہ دا بادشاہ دا یزید بھی رہے حیران کنگال لے ایک کو مکہ مدینہ یزید نہیں بادشاہ رہا بائیس سوپیاں دی گورنمنٹ آئی یزید کھول کوئی چھوٹی موٹی نا ہی تو اٹھا پاکستان چار سوپیاں دا ملک ہے بائیس سوپیاں دا ملک یزید دا جی دا ہی مکہ اور مدینہ دوں میں شامل ہیں مدینہ دا بھی بادشاہ یزید دا اور مدینہ دا بھی حملہ بھی کتا ہے یزید نے جو تو امام علی مقام شہید ہوئے ہیں مدینہ علیہ نے بیت توڑ دیتی یزید نے حملہ کرا دیتا مدینہ تے مسلم بن اقبہ نسلار بنا کے بارہ ہزار فوج دے کے انہوں نے مدینہ دس ہزار بندہ شہید کتا صحابی اور تابعین صحابی اور تابعین ہے مدینہ مسجد نویچ گھوڑے بدے اللہ حضرت نے لکھیا تعداد نہیں آپ نے لکھی لیکن واقعہ پورا اللہ حضرت نے لکھیا فتاوہ رزویہ جل نمبر چودہ چاہب نے پورا واقعہ بیان گئتا کہ اس ظالم نے صحابی اور تابعین نے شہید کرائے مسجد نوی اللہ حضرت نے جڑے لکھیا میں ایک لفظ بولتا پہا کہ اللہ حضرت نے فرمایا کہ صحابی اور تابعین نے حملہ کر کے شہید کروایا اور مسجد نویچ گھوڑے بدے اور گھوڑے آنڈا پشاب ممبر رسول تے پہا تین دن مسجد نویچ ازان نہیں ہونے دیتی بغیر جماعت اور بغیر ازان دے تین دن مسجد نوی رہی اور پاک دامن اور پارسا بچیاں نال زیدتی ہوئی تھے مباہ کر دیتا گیا تین دن مدینہ اپنی فوج تے جو مرضی کر رہا جزیدہ کہا جو مرضی کر رہا جو حرام زدگی کر سکتے ہیں اُدھے فوجیاں نے مال لٹکے لے گئے پھر اُنہ نے مکہ پاک تے عملہ گیتا مکہ تے سنگ باری گیتی اگ دے گولے سٹھے جیدہ نا مکہ دا خانہ کا واشریف دا غلاف سڑیا ایک کون کرایا یزید کرایا حکمرانے تو کیا یزید اگر حکمران ہو سکتا ہے یا مڑوں نے بھی اکھو بڑا نیک آدمیہ پھر وہ بھی اللہ دی مرضی نہ آنیا یا اللہ دی مرضی تو بغیرہ چلو جی وہ جون میں آن دے وہ ایک علیہ دا عیش ہوئے جی بہت چند لوگ نے جیڑے آن دے انہوں نے سارے ہاں نے برادہ اعلان کر دیتا مکتبہ فکر دیوبند نے پوری کتاب لکھ چھڑی مولانا طیب صاحب نے محتمم مدرسہ دیوبند انہوں نے لکھ چھڑی کیسے یہ تھے تو بیزار ہیں جس لکھیا ہو بغیرہ تھے ساڑا ہو دے نہ کوئی تعلق نہیں چند لوگ گندے مندے ہندے نے اہلی حدیث دے مولوی مفتی محمد عساق صاحب آن دے بہت بڑا لانتی اور کفر آئیزی چند ایک لوگ اہلی حدیث اور چند ایک لوگ دیوبندے چیسے ہیں کہ جیڑے بغواس کر دے یہ تو کوئی شک نہیں لیکن اہلی حدیث میں جب یہ نا اللہ خیر کرو نا جو دا میرا موضوع نہیں ہے اہلی حدیث موضوع عوض میں آؤ دے تو بڑی ڈیٹیل گفت گو کرا وہ تو ذاکر نائک تھا ذاکر نائک ہے نا جی وہ نائک تھوڑا ہی ہے وہ دا کل دی تقابل عدیان دی گئے میں اس تو علاوہ اپنے دین نہ لندہ کوئی نہیں اڈا عمل دا خط جیدہ تو رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کدی اللہ خیر کرے حضرت صاحب نے میں عرض کرنا کوئی اگو پروگرام ہوئے تو انجدہ پروگرام رکھو گئے جی دیتے میں ڈیٹی حدیث نہ آڑ او انہو جنت واردینے اس سے سیاستہ چو میں تو انہو جنت جو کار دے میں عرض کرنا سیاستہ نہ آڑی جنت واردینے میں اس سے سیاستہ دو جنت جو کار دے نہیں ورن دے آنگا اللہ دے کم نہ ہے ہی نہیں بکواس بازی ہے فراڈ کتا جانتا ہے اور واقعی آجگل نوجوان بچے انہو نہیں سمجھے اس فراڈ دی جیڑا فراڈ ہوندہ ہے نا وہ بہت بڑا فراڈ عجیب فراڈ ہیں نا ہیتھے بڑے بڑے فراڈ نہیں جنتے تو وہ لے کے جاندے ہوئے نا جنتے چوری وارد انہو بجائی جاندے نا اس یہ انشاءاللہ وہ دیوچویں کار دینا ہے بڑا نہیں نہیں دینا جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ہو سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیواستے نہیں ہیں بہرالو گلٹ آڑی ٹھیک ہے بھائے میں انہو ارز کر رہا وہ بھی انشاءاللہ نہیں میں ارز کر چڑی ہے کہ زندگی رہی تو پھر جدو موقع آ گیا اچھا ہوں انہو پورا ڈیٹیل ڈسکس کرانے لیکن پھر سارے دوست تشریف فرماؤن کہ میں انہو پورا ڈیٹیل سیاستہ چاہ کے لے ہاں آئی تھے رکھ کے بھائے کے ڈیٹیل ڈسکس کرانے ایسا حدیث تو بھائے در پھڑو ایسا حدیث دی تحقیق تے کرو ایک اس لیول تے ایدے اسمار رجال تے چیک کرو ایدے جیڑے رجال نہیں ہو کی انہو بیان کرانا نے کون لوگ نہیں تے پھر ایدی جیڑی او حالت کی ہے اور ایک اس طرح جا کے جنت نو بڑوئے جنت انشاءاللہ بڑنا لاؤ او دا تصوری کوئی نہیں جنت دے جوان حسنین کری میں انہیں تے جی جنت دے جوان انہیں تے جیدید بھی بات جانا تھا اور جنت دے جوانہ دے سرداری کی ہے نہیں جمعہ آجا نہیں سارو دا ٹیکنیکل معاملہ ہی ہو رہے وہ اینا ٹیکنیکل طریقہ نہ بڑے انہوں میرے کیوں کو مچھے ڈانگا تو مکہ گینے تھوڑی لمبی ہے اس طرح ارز گئے تے جس دے انہیں پروگرام آئے گا قدیت تھے اس مال لائی تے انشاءاللہ او دے دی گفتگو کرو یہ اللہ نے منظور ہے وہ تھوڑی لمبی گال لے ہو پھر او ساڑا اصلا ہی دو ٹوٹ جائے گا اسی گال ختم نہیں کٹ سکا ہاں تو یزید بھی ہو تو دا حکمران رہا حکمران آری گال لے رہی ہے اس طرح یہ بھی دو جی یزید دی نسل روحانی اولاد لے رہی ہے جنہ نے پھر یقینا دو نظریہ نے نا یہ یزید دی نظریہ ہے کوئی سے انہی نظریہ یزید لیا ابو جاہل راکھولو امام علی مقام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نظریہ دنیا چل دے لیں تسیب ایک لو یہ جڑا جڑا یزید بزاتے خود نام یزید نا امام نا کوئی دشمنی کردار یزید نا دشمنی ہون بھی کردار جی دا یزید آڑا ہوئے گا یزید دی ہوئے گا جی دا کردار حسین آڑا ہوئے گا امام حسین دا غلام ہوئے گا نا دا کوئی فرق نہیں پہندا نا پاڑا سونا سونا اور بدبخت تھی ساڑیے بڑی بھئیے نا جتنے بغیرت ہیں نا دا نام بڑے سونا وہ کونہ جڑا نجدی عبدالوحاب نجدی وہ دا نام محمد ہے محمد بن عبدالوحاب بن سلیمان نجدی تجڑا مرزا قادیہ نہیں وہ دا نا کی دستو مر گئے سی دے یہ نام آج کوئی گل نہیں دوجی گل دستا علامان علی کے ساڑے لوگ کہیں دا اس طرح کردیں کسی دا نام ہے نا محمد علی وہ دا نام ہے نا کسی دا محمد علی تا نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے تا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ درود حضور دی حضور دے چاہے نا لے کر مخاتب کرو چاہے اشارے نا مخاتب کرو حضور واسطہ درود اے میرے نبی دا پروٹوکولے کسے نبی آست درود نہیں سوائے رسول اللہ فرق ہے یزید نانال امان کی دشمنی دی کردار نالے یو تو یزید خانے کعبہ سنگ باری کیتی پھر انیس سو بائی سے چاہ کے ان امی اوئی قسم کیتا کعبات اللہ تے قبضہ کیتا حرم جیڑے لوگ قتل کیتے جاننا تھا زیاد کیتا ترک چھڑ کے چلے گے اورنا کیسی نہیں لڑانے حرم چیسی نہیں لڑانے ساڑی اوقات نہیں لڑانے حرم کعبہ چیسی نہیں لڑانے چھڑ کے چلے گے قابض ہو گئے پھر آہستہ آہستہ نکلے دے مدینہ دے قابض ہو گئے اور مدینہ دے جو تو قابض ہوئے اتن انیس سو پچیسے چھے فل طاقتیں چاہتے مکمل کنٹرول کمانڈ اثر کرنا تو بات بات سب تو پہلا ایک کام کرتا جنت البقی شریف جتنے مزارات ہے گرائے جناب سعیدہ کینات سعیدہ فاطمت الزہرہ علیہ السلام رسول اللہ السلام دے پیاری بیوی بیٹی نعوذ باللہ میرے موچ اللہ فضل نہیں لیا اللہ معاف فرمائے آقا دے جسم دا ٹکڑا فاطمہ تو بزہ تو مننی بخاری شریف دے دیس اور مسلم اجبی آقا دے جسم دا ٹکڑا رسول اللہ السلام دے پیاری بیٹی اونا دا اکیدہ قبہ بنیا ینو اسی روزہ آنیا گمبت بنیا مائی صاحب دے مزار پاک دے اکتے وہ انہیں گرائے سارے مزارات صاحبہ دے مزارات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے نائب خلیفہ الرسول آپ دے مزار بنے وہ بھی گرائے یہ نہیں بہا حال دے گرائے ہیں صاحبہ دے نہیں گرائے دشمنی سارے ہاں آ لیئے تو کونہ کعبت اللہ تے قبضہ کرنا اللہ نہ کی تا لگے یہ باننا ہے صرف اللہ نہ بھی کوئی نہیں رسول اللہ نہ بھی کوئی نہیں تو جب اللہ تے رسول نہ لیئے صاحبہ دے حال دے پچھے آن گئے نا سارے گرائے دیتے قابض ہو گئے اس تو بعد ملاد بھی تو رک گیا جو تو کبے گرائے سارا کچھ گیتا پھر ملاد آ رہا تو تھکی میں ہو سکتا ملاد بھی رک دیتا گیا او دو ملاد رک گئے اس تو پاڑو مکہ اور مدینے چھ ملاد ہندارے آئے اور ایک نہیں میرے کو الحمدللہ ایک سو چودہ دی لسٹ پہئیے کہ ملاد حضور دا ہندارے بے شمار علامہ میں ایک عالم دین دا والا ضرور نوٹ ایتھے دس کے جانگا یاد رکھو اور اس بندے دا والا دس سر لگا جی دیتے سارے دا اتفاق کیا مکتبہ فکر دیوبند بریلوی علیہ دی سب دا اتفاق اور او دا ناشا ولی اللہ محدث دیلوی المتوفہ یارہ سو چھتر اہل حدیث تو پہلو دنے بارہ سو چھیں اجری عبدالباب نجدی دا وصال اہل حدیث دا بنی بارہ سو چھیں اجری اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی یارہ سو چھتر اجری یعنی آپ تو پہلے عبدالباب نجدی پہلے نے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی تو آپ فرمائنے کہ میں ایک واری مکہ شریفہ اور کتاب نہ نارز کر دیا کہ اے نہ ہوئے کہ میں اپنے کلو گال کرتا پہا فیوز الحرمین آپ دی اپنے احتم موارکان دی لکھی کتاب آپ فرمائنے کہ میں مکہ شریفہ چاہ ملاد دی ایک محفل آئی میں او دے شرکت کی تھی میں او دے مکہ حرمہ مکہ ملاد دی محفل شریک ہویا اور لوکی کر رہے ہیں ذرا غور کر ہے جو شاہ صابدگل جیڑا سارے ہاں دا امام سارے ہاں دا وہاں دے میں شامل ہویا مکہ پاک حرم مکہ ملاد دے فرمائنے میں شامل ہو گیا جو تو میں شامل ہویا تھا میں وہ کیا لوگ کی کر رہے ہیں لوگیں کر رہے ہیں کہ حضورت درود و سلام پڑھ رہے ہیں ایک کوئی درود اسی کرنے ملاد دے درود و سلام پڑھ رہے ہیں سلام دے ولادت دے واقعات ذکر کھا رہے ہیں سبحان اللہ تیسرا کی کر رہے ہیں آقا دے لڑک پانا اور بچپن دے واقعات بیان کھا رہے ہیں سبحان اللہ فرمائنے یکہ یک اس محفلتے انوار و تجلیات دی برسات شروع ہو گئے سبحان اللہ ماشا اور انہیں انوار و سے اور تجلیات ان جائیں اس محفلتے کہ میں اپنی ہوشی بھل گیا کہ میں سارا کچھ اپنے زیر یک نہ بیکھ رہے ہیں یا بات نہیں آکھ رہا جدو میں ہوش آئی پھر میں پتہ لگا کہ اے انوار انہ ملائکہ دینے جنہ ملائکہ دی اے او جی میں فلان دے ڈیوٹی لگی سبحان اللہ تو مکہ بشمار حوالن میں کس تو پیش کیتا شاہ ولی اللہ دا حوالہ بڑا پکا آتھینٹی کا والا ہے کہ مکہ شریف ملاد ہونداریا انیس سو پچیس ہی روک گیا اسی دین لینا ہے انیس سو پچیس تو پہلے تھا انیس سو پچیس چیت دا دین نہیں لینا اتقل دی گا لے اسی تا لینا ہے جو تو سرکار نے جڑا دین دیتا تو ملاد ہونداریا چلداریا ملاد عوضوں اے ملاد شریف جڑا روک دیتا گیا اور عوضوں تو لے گے ہونہ سانا کیا جاندار مکہ تو بے کوئی ملاد ہونہ نہیں بیکھنا اور ہونہ تو بھی مڑ بین جائیں گی تھی انہوں نے چھٹی کر چڑی ہونہ پچھو نا تجھے ڈیان دیا مکہ تو بے کوئی ملاد دی خوشی نہیں چھٹی کر دی نا انہ نے کہی ملاد بناؤ بک بک بکیدہ انہوں نے چھٹی چھٹی جو کر دی گلک ہتم ہوگی ملاد شریف چھٹی کس واسطے کی تھی خوشی واسطے کی تھی اور دوجہ یہ دا ایک کوئی شرک مدت غلق ہے کوئی نہیں حضور تھی ولادت ہی بنائی ہے حضور پیدا ہوئے نے جو پیدا ہوئے نہیں تو ولادت جرم آلی کیلئی کوئی نما کام میں کوئی غلط کام ہے حضور پیدا یت نہ ہوئے میں نگلے دیں سوال کر دی ساڈی تحقیق ساڈے علامات یہ حضور نون پیدا ہوئے یعنی بارہ نہیں میں کہی تسی نون کر لو ستو کوئی زید نہیں کر دے ایک گران دے ستارہ نون ستارہ نون کر لو اس پورا سال کرنے ساڈی کوئی شرط نہیں کوئی نون کر لو کوئی ستارہ نون کر لو کوئی بارہ نون کر لو حضور دا ملاد مناؤ اس یہ بھی نہیں آدھے تسی مناؤ بنائے نصیب پہنچے اس یقنے جڑے غلام بنائے دے نو چھڑھو نا سانو بلا بجان تنگ ننگ کرو کیوں تنگ کر دے تسی نہیں بنائے نصیب اس بنائے نصیب تو اس واسطے اکا دی محبت اکا دال پیار جنہ کسی پیار ہوئے گا ہونا کرے گا اس یہ نہیں بکھا گے کہ ہون ہون دے کہ نہیں اتما اس تو عرص کیتی کہ تو آدھے ذہن چاہ دے کہ جڑا ہون اللہ تماشا ہے یہ کوئی گل نہیں یہ سند دی حسیت نہیں رکھ دا کیونکہ وہ تو بڑیا شای مان دے منکر نہیں اور ہونا اس تا آرین شروع تو نہ گیا نعوض بللہ نعوض بللہ انہ نے کیا کہ حضور دا روزہ مبارک سنم اکبر ہے یعنی کڑو کتاب التحید کتاب التحید انہیں لکھی اور روزہ انور سنم اکبر وڈا بوت اور اگلے لفظ انہیں لکھے کہ جسے تم محمد ویلی کہتے ہو ان سے میری چھڑی بہتر ہے وہ مر کے ختم ہو چکے کچھ نہیں کر سکتے میری چھڑی بچ اور سام مار سکتے مفتی نے دے دیتا فتو سکے نہیں حضور سام نے جا کہ صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ خون حضور سن دے نے حضور سن دے نے پھر جواب بھی دے دے سن دے بھی نے سن دے بھی نے اور انہیں لکھ جی عمر شریف جن لکھ 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 حضور سلام کرو اچھا یہ خاصہ ہوگی میں ارز کر بس ختم کرن لگا یہ نبی خاصہ حضور سن دے اتفاق ہوگیا جمعی مسلمان عرب آلیا نے فتوہ جاری کر کہ حضور سلام کرو سن دے اور حضور جواب بھی دے زندہ نے سن دے جواب دے نبی خاصہ ہوگی اب نبی سن دے پر جنہ دو جو کبران نہیں سن دے حضور سن دے نبی دے خاص دو جو کبران نہیں سن دے میں عرض کرنا دو جو نہیں سن دے پھر خلا کہ کیوں آن دے حضور سلام کرو ابو بکر نو کرو اچھ عمر نو کرو نا حضرت نبی نے نہ حضرت عمر نبی نے کران دے کوئی نہ سلام جید کہ عمر تک تسلیق کرن گے پھڑ کے آن دے حضور سلام کرو حضرت عمر فاروق رضی عمر نو حضور نبی نے نبو عطا خاص آئے نہ حضرت عمر صدیق نبی نے نہ حضرت عمر نبی صحابی صحابی ولی ہوں سب دو پالو اللہ خطاب ہے نا تو صحابی ولی ہے سب دو خطاب ولی صحابہ کو لیں باقی صحابہ دے تابع دے وہ ولی حضرت صدیق سن لیں دے انہ دے نظری مطابق اور جواب بھی دے دے نے اور حضرت عمر رضی سن دے نے جواب خاصا نبی دا نا رہا پھر نبی تو غیر نبی دے بھی آگئے سن نمنا رہا میں آپ گیا نا جو عمر شریف میرا معاملہ میں حضور نو سلام کر گئے میں حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دو واندھ سین ٹرچ خلوگے حضرت سلام کرنا دو حضرت دنبن کرنا میں بچھل سان سان میں گالے بے تسی دو میں جڑے ہوگے میں تسلیت سرکار نو پیارے حضور نو پیارے تو نہ تو ان کوڑ سوائے نا مینے دیستے کسی دلیل دی لوڈ نہیں سرکار تو ان کوڑ سوائے تسی سرکار کوڑ سوائے تسی پیارے دیو میری ریکویسٹ بے حضور دے ہمسائے بھی سرکار دے وزیر بھی سرکار کوڑ سوائے بھی ہمسائے دے بڑے حقوق ہون دے میں امید تسا نا امید نہیں کرنی میں آلے رسول میرا مسئلہ سرکار سفارش کرنی اور یقین منیاں میرا مسئلہ سدی آلو میں تسلی ہو گئی بہی سفارش کرنی سرکار مان لیں دے سفارش کرنی سن مل لیں دے تیسری گل اگلی گل لے روڑ ای سرکار نہیں سن دے دلائل دلائل جان دے دلائل دنیا جان دے دلائل ہر بڑے میں ایک سید مہین تے کہیں دوست شاید توانو کر دیں کہ نہیں وہ تو فون کر دیں اسی جی حضور دے روزے اگے کھڑے سپکر اپن کار چھڑے سلام پاڑ لوں کر دیں نا اچھا مہران کون گالے جدو جو جس سلام پڑھو گے سپکر کھل آئے حضور کھل جائے کہ نہیں جائے گا سارے اتفاق کے حضور کھل سلام جائے جواب دیں سن ان کے بھی تے یہ دہ ملل پسی ڈیوائس دیں مہت آج ہو گئے ہیں کیا وہ سون نال تار لگی کوئی شیع ہے اچھا گور ڈیوائس بنائی ہے السلام و السلام و علی کا میری حواز جیڑی کمیں جا رہی ہوا دیں جا رہی تے ایک ڈیوائس اتھے ہوئے تے میرے گوڑ تے ایچھو میں پڑھا تے اتھے آواز بار نکل دی تے میرا نبی سون نہیں دائیں تے ہوا دیا لہرہ لہ کے جان دیا تے ان جگر میں عشق نال پڑھا تے آواز یا لہ مصطفیٰ تے نہیں لہتے جا دیا آواز اللہ اکل ماریا جا تو بندے کو کوئی حال نہیں میں کسے دلیل دی لوڑ ہے ہی نہیں بی وکوفہ نہیں کہا لے نا ساٹھے جو ہر چیز سام نے آئی کیونکہ سائنس جیڑی بنی ہے سائنس دی ای اجاد کون برحیان کون امام جعفر السادق علیہ السلام دا شگرد اور مرید تو ای بیسک جیڑی سائنس آل رسول کو لئی آئیے سرکار مدینہ سائنس اجاد ہی مسلمان دی اور آل رسول دی غلام دی اس واسطہ جو سائنس سدھ رات آئے گی اسلام نے ثابت کر دی جائے ہمیشہ اسلام نو ثابت کرے گی تو ثابت ہویا کہ اگر ٹیلی فون دے میرا سلام سرکار کو پہنچ جان دا اللہ چاہ بے غیر ٹیلی فون دے بھی رسول اللہ نو سنا دی اور یہ ہی گل کیتی رشید آمن گگوئی نے فتاوہ رشید بس من نہیں جان دے نہیں من لے فتاوہ رشید آمن گگوئی یہ صاحب آمن نے بے یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے ہاں مگر یہ نیت رکھ کہ کہا جائے کہ ہمارا یا رسول اللہ کہنا حضور تک اللہ پہنچا دے گا تو جائز ہے کیسے سمجھنے وہ کسے داب باپ ڈائیں ہے حجیب کرنا انہیں بڑا کے کن پھر لیں مسئدہ نہیں پھر تو کوئی غالبی نہیں جائز نہیں ہے یہ سمجھا جائے کہ اللہ پہنچا دے گا میری بات حضور تک یہ جائز ہے جیڑا اللہ تو بغیر رسول نو سمجھو مسلمان ہی نہیں ہیں ایک کار جو سمجھ محمد اللہ بندے اور رسول انہوں شاک جیڑے ملاد نہیں بنے دے سانہوں ذرا شاک نہیں کیونکہ حضور تے بلادت بنے سانہوں پکھ دے جی رب پیدا ہند اللہ نہیں ہند اللہ ہند جی سنہوں پیدا جیتا ہند انہوں شاک جیڑے ملاد نہیں بنے زبزب دا شکار میں انہیں ہر والی آکھ نہ پہندا اللہ پہنچا دے ساسا ایک وار یاد چھڑے اللہ دا بندہ رسول جیڑ جیڑ بچھو کر دی لوڑ پہن دی نہیں سان تسلی جی نشاک کی نشاک ہوئے تو اس واضح حضور تک پہنچ نا یہ ملاد ساڑھا زندہ ہونا مرنا 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 سام کوئی نہیں ختم کوئی نہیں ہو جی روح زندہ رہے گی کافر بھی نہیں مر دا مکدہ روح بھی زندہ ہے میں کو عجیب جا استدلال پیش کرنے لگا سن دے نہیں ہو جی جین پہ گیا جی بھوت نا پہ گیا جی باد روح باد روح کافر دیچوی طاقت ہندی ہے جی جس میں کسیف نکل جاند ہے نا روح جس میں لطیف نکل جاند نا طاقت آ جاند دی نا کو مسافت رہ جاند نا کو چیز روک سکت دی دیوار یا درواز چاہے کافر دی روح ہو بھی باد روح روح نکسان پہنچائے گی فیدہ نہیں پہنچائے گی جی اللہ مال روح نیک روح ہندی ہے طاقت آگے نکسان نہیں پہنچائے گی انت گورے بھی باد روح قید کر دی جی جی کافر زندہ پھر مسلمان کیوں نہیں زندہ میں باقی دلائل سردہ بہن بخاری شریف موجود حضور نے غز واصل جہنم ہوئے انہا دی کبر تے جا کے سرکار نے کیا کہ تس یہ دس سو کیا جڑ اللہ میرے آباد آگ کیتا میں سچا پھایا تو سچا سچا پھایا کہ نہیں پھایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ارز تین دن بے جان جسم کی جواب دیں تین دن مر آگ کا فرمایا عمر خاموش رہو تو اینا دوباد نہیں پھا سنن دا انہی آواز تو میری پھا سنن دا انہی یہ بھی پھا سن دا تو پتا لگا کافر بھی مقدہ مردہ نہیں لیکن ازاب اچھے مومن امن اچھے اور اللہ دے ولیاں دے واسط سرکار دے حدیث آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومن دی قبر جنت دے باغاں چوب باغ اور منافق دی قبر دوزخ دے گڑے آن چوب گڑ آن اسی تے اللہ دے ولی کو جاننے آن جنت دے باغ جاننے کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم فرمایا جنت دا باغ اس سارا کو جڑا سرکار دا ملاد جت منین آقا دی زندگی ان جی دنیا دی زندگی سرکار آج بھی تقسیم کر رہے ہیں آج بھی اپنی امت دا خیال کر رہے ہیں آج بھی امت کرم فرما رہے ہیں آج بھی کوئی منگر نالا ہو سرکار عطا فرمایا سرکار عطا ختم نہیں ہوئی ایک مکتبہ فکر دیو بند بہت بڑا عالم عبد المجید صدیق انہوں نے کتاب لکھی جی زندگی کسے نہیں لکھی نہ پہلے کسے لکھی نہ آجت امباد اچھ کو نظر آئی انہوں نے لکھی کہ زیارت نبی بحالت بیداری انہوں نے دیکھ حضور دی زیارت بیداری اچھ بھی ہو جانے خواب جاگدیاں زیارت ہوئی جنہ جو ایک واقعہ انہ حضور پیر میں علی شاہ صاحب دا لکھیا میں میر علی دا جت واقعہ سنیا گلو بریلوی دا پڑیا انہوں نے خواب زیارت ہوئی خواب زیارت ہوئی جنہیں اپنی کتاب زیارت نبی نبوی بحالت بیداری ادھ چونہ نے دلیل پیش کتی یا نہ کیا جی نہیں حضور میر علی جاگدیاں سرکار تی زیارت ہوئی کیونکہ پھر میر علی علی نے اثر دیا سنتا چھڑیاں غیر موقت سنتا اثر دیا حضور تشریف لے آئے اثر تو بات سونا ہی منہ میر علی علی ساہ کیا بات اثر تو بات سونا ہی منہ پھر میر علی ساؤں کے میں گیا سر تبات اس واسطے جاگدیاں زیارت ہوئی اور دوجی گل پھر میر علی 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 نے نہیں فرمایا اے صورت شاء اللہ پیش نظر اگر میرے علی سرکار خواہ ملے ہندے تو گزری گال لائی پھر فرمائے اے صورت شاء اللہ پیش نظر آپ نے نہیں فرمایا کہ اے صورت شاء اللہ پیش نظر رہے وقت نظات روز وچ قبر دے پل تھی جد ہو سے گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کری انہ زکدیاں تے کرلاندیاں تے لکوار صدقڑ جاندیاں تے انہ بردیاں مفت وکاندیاں تے شاء اللہ وطوی آمن گھڑیاں یہ صورت سرکار سامنے موجود ہیں اس طرح بشمار دلائل پیش کیتے اور بشمار واقعات پیش کیتے جد انہ نے ثابت کی تا کہ حضور علیہ صلی اللہ سلام دی جاندیاں زیارت ہو جاندی کو کر ڈالا ہوگئے تو اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے